بانڈ پولاریٹی 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 اور دی بائے بنے گا اس کا نون سائے یونٹ یہ آپ لوگ نے یاد رکھ لینی ہے اور یہ ویالیو مد بھولیے گا کہ ون دی بائے is equal to 3.336 چنیسٹ پار مانس 30 میٹر کولم یہ سنٹی میٹر میں سمجھ لیجے گا اس کو میں ایمز ہی لگ دیتا ہوں میٹر کولم تاج میں اس کو سنٹی میٹر میں سمجھ لیجے گا یہ دائی پول مومنٹ کا جس سنٹی میٹر لکھا ہوا تھا میں نے خود دیکھا تھا یہ سنٹی میٹر نہیں ہے یہ میٹر کولم ہے اب ڈائی پول مومنٹ جو ہے وہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے یعنی کہ مگنیچیوڈ ایس ویل ایس ڈیریکشن ہوگی تو آئیے ذرا یہ بھی انٹرسٹنگ بات پڑھ لیں اس کی ڈیریکشن کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ 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 less electron negative element سے more electron negative element کی طرف ہوتی ہے جب بھی اس کو شو کرنا ہے تو یاد رکھ لیجے گا ایک ایرو بنے گا ایرو کا ہنٹ اور ایرو کی تیل ایک چھوٹا سا کروس بنے گا یہ جو ہیڈ ہوگا یہ ہمیشہ high electron negative atom کی طرف ہوگا کیونکہ electron ہمیشہ travel کرتی electron density ہمیشہ travel کرتی high electron negative atom کی طرف اور یہ تیل اس کی ہوگی low electron negative atom کی طرف کیا سیکھا تم لوگوں نے کہ ہیڈ ہوگا high electron negative atom کی طرف اور تیل ہوگی low electron negative atom کی طرف ریپریزنٹ دیکھیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ہیڈوجن کا پارسل positive atom یہ کلورن کا پارسل negative atom تو میں کیا سکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ ڈائیپول مومنٹ کی direction کو شو کریں گے تو آپ یہ ایرو بنائیں گے اس طرح جو indicate کرے گا کہ ہیڈوجن کی electron density کلورن کے طرف جا رہی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان یہ جو distance ہوگا r اور ان پر موجود یہ charge کی magnitude دونوں کو اگر میں multiply کروں تو مجھے ملے گا ان کے ڈائیپول مومنٹ کی value اب ڈائیپول مومنٹ آپ لوگوں کے پاس hcl کا 1.04 ڈی ہے کتنی value ہے کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ڈائیپول مومنٹ کی سب سے پہلے تو تم لوگوں کو پتہ ہو نیچے پیپر میں سوال کے آئے گا اس کی application سے related کو سلطہ ہے سمجھ آگے ہیں ڈائیپول مومنٹ کی ہے آپ لوگ calculate کرنا چاہتے ہو تو charge اور distance r کو multiply کر دو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ molecule کے اندر degree of polarity ہے لیکن اب میں کیا سمجھانے لگا ہوں وہ بھی ذرا سمجھے گا application اور ڈائیپول مومنٹ میں ایک تو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے percentage of ionic character کسی بھی bond ionic کا کیسے calculate کیا جاتا ہے جو ہم لوگوں نے ionic bond میں بھی پڑھا تھا bond کی polarity کو چیک کرنی ہو تو ڈائیپول مومنٹ دیکھا جاتا ہے geometries اور ڈائیپول مومنٹ بھی آپس میں correlate ہوتے ہیں تو one by one کر کے یہ تینوں applications آپ لوگوں کے ساتھ جائے میں ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے percentage of ionic character آپ آپ کو سمجھا دوں ionic character کسی بھی covalent bond کا find out کرنا ہو تو یہ formula ہے percentage of ionic character کا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہنک ہوتا ہے major ڈائیپول مومنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں observed ڈائیپول مومنٹ mu کے ساتھ میں short form میں OBS لیکھتے تو observe یہ جو observed ڈائیپول مومنٹ ہے یہ instrument کے through check out کیا جاتا ہے کہ یار بظاہر ایک molecule کتنی polarity show کر رہا ہے پھر ہم لوگ calculate کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے calculated ڈائیپول مومنٹ جو اس پر موجود charge اور distance r سے magnitude calculate کی جاتی ہے یاد رکھ لیجئے گا major ڈائیپول مومنٹ کو observed ڈائیپول مومنٹ بھی کہتے ہیں اور جو calculated ڈائیپول مومنٹ ہے اس کو ionic ڈائیپول مومنٹ بھی کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے گا اس کو میں ڈائیپول مومنٹ کا نام بھی دیتا ہوں ڈائیپول مومنٹ calculated when there is no sharing at all یعنی کہ ان کے complete charges جب ہو تب calculate کیا جائے charge کی magnitude اور distance کو multiply کرتے ہو یعنی کہ جب sharing نہ ہو تو اب اس وقت calculated ڈائیپول مومنٹ ہوتا ہے جس کو ionic ڈائیپول مومنٹ بھی کہتے ہیں اور ایک observed ڈائیپول مومنٹ ہوتا ہے جس کو covalent ڈائیپول مومنٹ بھی کہتے ہیں تو ایک ہوا covalent ڈائیپول مومنٹ اور ایک ہوا ionic ڈائیپول مومنٹ دونوں کی ratio لے کر multiply by 100 کر دیں تو ہمیں کیا ملتا ہے percentage of ionic character آئیے ذرہ اس کو exemplify کرتا ہوں کہ یہاں جس سے ionic character کیسے calculate کیا جائے گا ڈائیپول مومنٹ HF کا observe کیا گیا with the help of instrument جو پتا چلا 1.90D ہے اب یہ کیسے پتا چلتا ہے وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جس کے through poles کی deflection دیکھی جاتی ہے کہ poles magnetic field یہ electric field کی طرف کتنی deflection شو کر رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ observe کر لے جاتا ڈائیپول مومنٹ calculated یا ionic ڈائیپول مومنٹ اس کا 4.4D ہے یہ کیسے پتا جالے گا یہ hydrogen اور fluorine پر موجود چاہیے آپ کی text book کی example بھی ہے chapter number 6 کے اندر یہ example بھی discuss کی گئی ہے تو یہ انہوں نے وہاں پہ calculate کیا گیا q cross r سے تو یہ q cross r سے calculate کیا گیا ہے اور یہ observe کیا گیا ہے تو observe over calculated multiply by 100 کر دیں گیا ہے 43.2% یہ آیا ہے ҈ائونک کریکٹر ہف کے اندر elektronegativity کا difference دیکھو اگر میں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں پر elektronegativity کا difference ہے 1.9 تو this bond must be یائونک لیکن میں نے کہا تھا اس کا bond کوvalent ہے کیا دیکھو اس کا ڈائنک کریکٹر یہ اس 43% ہے کوvalent کریکٹر کیتنا ہوگا 57% تو کون سا کریکٹر dominant کر رہا ہے کوvalent تو that's why 3 ہف کا بانڈ جو ہے یہ کوئلنٹ بانڈ کنسٹر کیا جاتا ہے تو that nature of the bond is of course decided on the basis of percentage ionic corrector اب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوئے دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں electronegativity generally یہ ہوتا ہے electronegativity کا difference 1.7 سے زیادہ تو ionic ہوتا ہے electronegativity کا difference 1.7 سے کم تو کوئلنٹ ہوتا ہے یہ جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ لوگ یہ بھی یاد کریں کہ electronegativity کا difference equal to 1.7 ہوتا ہے تو یاد کریں کہ یہ 50% ionic and 50% covalent میں categorize کیا جا سکتے ہیں اس کی اگزمپلز کافی ہیں potassium bromide اس کی اگزمپل بن سکتی اس میں 50% covalent اور 50% ionic corrector تو یہ ایک percentage of ionic corrector ہے جس کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ ڈائیپول مومنٹ کی ہلک لیتے ہیں پہلی اپلکیشن تھی پیپر میں اس سے انہیٹڈ آپ لوگوں کو جو سوال ہے کو میں نے بتا دیا ہے کہ observed اور calculated کی بیس پر پرسٹنے جانے کے ریکٹر دیکھنا ہوگا polarity of a bond کیسے چیک ہوتی ہے ڈائیپول مومنٹ سے جتنا electronegativity کا difference زیادہ تو میں پتا ہوں اتنی polarity زیادہ اور اس کا مطلب ہے ڈائیپول مومنٹ بھی زیادہ یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ electronegativity کا difference اور ڈائیپول مومنٹ ایک بوسرے کے ڈائریکٹ ہیں ایکزمپل سے پروف کرتا ہوں HF, HCL, HBR ان کو polarity کی بیس پر arrange کرنا ہو یہ electronegativity کا difference دیکھیں 1.9, 0.9, 0.7, 0.4 ڈائیپول مومنٹ values بھی دیکھو جیسے جیسے electronegativity difference decrease ہو رہا ہے ویسے ویسے ڈائیپول مومنٹ بھی کیا ہو رہا ہے decrease تو یہ رہی سٹوری ڈائیپول مومنٹ کی اور electronegativity کی difference کی جو دوسرے کے ڈائریکٹ لی ریلیٹڈ ہے سمجھ گے بات کو اب آتے ہیں تیسری بڑی important application کی طرف کہ geometries اور ڈائیپول مومنٹ کیسے related ہے تین تین rules یاد رکھ لی جیگا اگر regular geometry ہے ڈائیپول مومنٹ 0 ہوگا اگر irregular geometry ہے تو 0 نہیں ہوگا shortcut لیکن اگر geometry regular ہے مگر atoms different لگے ہوئے تو یہاں پہ بھی ڈائیپول مومنٹ 0 نہیں ہوگا دیکھو پہلا رول all regular geometries 0 ڈائیپول مومنٹ کون کون سے یاد رکھیں گا linear trigonal planar square planar tetrahedral یہاں تک at least آپ کو یاد رکھیں یہ باقی trigonal pyramidal اور octahedral بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ octahedral geometry ہے similarly یہ trigonal planar geometry ہے ٹھیک ہے یہ tetrahedral geometry ہے یہ trigonal pyramidal biparamidal یہ trigonal planar اور یہ square planar ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ان ساری geometries کے ساتھ جب کوئی بھی molecule ہوگا سائل سمجھ رہے بات کو zero dipole moment کیوں ابھی بتاتا ہوں like bf3 zero dipole moment ان سب کا zero dipole ہوگا like square planar کے اندر آپ لوگ کو copper tetra imine لے tetra ideal کے اندر methane لے اور carbon tetra chloride جو بھی لے اب یہ ساری detail میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر رہا ہوں کہ regular geometry میں dipole moment zero ہونے کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ net cancellation ہو جاتی ہے dipole effect cancel ہو جاتا ہے کیسے یہ دیکھیں boron کی electron negativity کم ہے like میں آپ سے کہتا ہوں کہ 1.2 ہے 1.5 ہے اور fluorine کی electron negativity 4 ہے تو direction کدھر سے کدھر کوگی boron سے fluorine کی طرف دیکھو dipole دیکھو لیکن overall یہ ایک دوسرے کی effect کو کیا کر رہے ہوگے cancel کر رہے ہوگے یہ دیکھیں یہ تینوں کا effect ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے cancel تو result میں BF3 کا dipole ملے 0 similarly اسی طرح carbon اور hydrogen کا comparison کریں تو مطابق vector addition ممکن ہو گی وہاں پہ dipole moment greater than 0 ہو سکتا ہے جہاں پہ heads اور heads آپس میں coordinate کر رہے ہوں گے یا tails اور tails آپس میں coordinate کر رہی ہوگی تو وہاں dipole moments کیا ہو جائیں کہ 0 یہ ایک بڑی مزیدار بات آپ کو بتا دی کہ جہاں پہ vector addition possible ہوگی head to tail rule کے مطابق وہاں dipole moment greater than 0 ہوگا جہاں پہ ایسا نہیں ہوگا وہاں dipole moment equal to 0 ہوگا یہ بات آپ کو بتا دی دیکھو carbon tetragloride من net cancellation zero dipole moment carbon dioxide side میں بھی وہی scene میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا اس کے bonds تو polar ہوگے مگر molecule کیا ہوگا non polar ہوگا کیونکہ دونوں opposite sides میں ہونے کیا جیسے ایک دوسرے کی effect کو کیا کر دیں گے cancel resultant dipole moment will be 0 یہ تھا regular geometry کا case regular geometry net cancellation dipole moment 0 اب چلیں کچھ irregular geometry جہاں پہ آ جائے گا loan pair geometry ہو جائے گی distorted or distorted geometry میں dipole moment 0 نہیں ہو سکتا تو all irregular geometries will have net dipole moment value not only net dipole moment جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو regular geometries کی بات بتا دی اب دیکھو جیسے carbon dioxide کے بعد میں sulfur dioxide کی طرف چلتا ہوں تو آپ دیکھو سلفر کے پاس loan pair پڑاؤ گا carbon کے پاس جس کی جیسے 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 bent ہو جائے گی اب آپ کہیں سار یہاں بھی تو tails ہیں میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں یہ loan pair کی ڈائی پول effect ہے اس کے ساتھ یہاں طرف اٹریکٹ کرے گی دیکھیں سلفر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اگر یہ loan pair electronic cloud تو یہ رہا آپ کے سامنے head اور یہ رہی tail تو head اور tail آپ میں match کرنے کے ڈائی پول من کی ریٹ ہوگا میں آپ کو یہ سمجھ جاتا ہوں اچھے رئی کیسے سمجھے گا نیچے کو electron pair اٹریکٹ ہو رہا ہو گا تو sulfur dioxide کا یہ loan pair ہے یہ نیچے oxygens کی طرف آ رہا ہوگا اور sulfur کا oxygen کی طرف جا رہا رہا تو دیکھو tail میں یہ سے جانا چاہیے ہیڈروجن سے نیٹروجن کی طرف لو elektronegative سے ہائی elektronegary کی طرف یہ دیکھو گیا اب یہاں بھی یہ ڈیریکشن اپورڈ ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹروجن اپنا electronic cloud ہیڈروجن کو دینے والا وہ اپنے electronic cloud کو اپنے پاس ہی رکھے گا دیکھو تیل اور head اور tail آپ میں بہن ہو رہے سیمیلرلی یہ آپ کے سامنے ڈیریکشن دیکھیں اس کا resultant net ڈیریکشن جو ہے یہ ڈیریکشن پہ جارے ہوگی تو یہ ڈیریکشن اوپر کو شو کر رہی جس کو ایسے ڈیریکشن 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 ہے اور یہ resultant ہمارے پاس آرہ ہوگا ویکٹر جس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اکسیجن کا لون پیئر بینٹ جمیٹری کی وجہ سے یہ resultant ایڈیشن ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ ڈیریکشن ہے ہمارے پاس لون پیئر کی اور یہ ڈیریکشن ہے پیسے بینٹ جمیٹری کی وجہ سے اس کا ڈیریکشن 1.85 اس کی پیرامیٹل جمیٹری ویسے اب آپ کو ایریکشن جمیٹری کا دھیان میں رکھیں جس کے پاس لون پیر ہے اس کی جمیٹری ایریکشن ہے اور ہمارے سلیبس میں پیرامیٹل جمیٹری ایک ایریکشن ہے اس کے ساتھ کوئی بھی مولیکل ہوگا تو وہ ڈائیپول مومنٹ گریٹر دن دی رکھتے جیسے کہ ٹین ڈائی کلورائن کو آپ دیکھ رہو جی اسی طرح جو بینٹ یا اینگلر یا وی شیپ جمیٹری ہے یہ ایریکلر جمیٹری کے اندر آتی ہے اس کے ساتھ بھی ڈائیپول مومنٹ کیا آپ لوگ مجھے بتائیں گے یہ جو نیٹ ڈائیریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر اوپر کو دکھا رہا ہوں اور ادھر ڈائیریکشن نیچے کو دکھا رہا رہا اس کی ریزن کیا ہے اور میرا آپ سے سوال ہے ڈائیپول مومنٹ امونیا کا زیادہ ہوگا یا ڈائیپول مومنٹ این ایف سری کا زیادہ ہوگا سوچ کے جوا دیجئے گا ویڈیو پاس کریں تھوڑا سا سوچ پھر آنسر سوچ زیادہ تر بچوں کے ذہن میں پتا کیا آ رہا ہوگا زیادہ تر بچوں کے ذہن میں آ رہا گا فلورین ہائی الیکٹرو نیگٹیو ایٹم ہے اس کے آنے سے ہو سکتا ہے اس کے آنے سے ڈائیپول مومنٹ کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو جائے مگر ایسا نہیں ہے اب آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں نائٹروجن کی الیکٹرو نیگٹیو ٹھری ہائیٹروجن کی ٹو پانٹ برن تو ڈائیپول مومنٹ تھری فلورین کی فور اب فیصلہ کرو فلورین ہائی الیکٹرو نیگٹیو ایٹم ہے یہ نائٹروجن کے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچیں گے اب مقابلہ شروع ہوگا نائٹروجن کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے اوپر کو اپنی طرف اپنی تھوڑی بہت الیکٹرو نیگٹیو کی کی بیس پر فلورین کھینجنے کی کوشش کر رہے نیچے اس اپوزی ڈیریکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے افرٹ کو کریں گے کینسل اس کینسلیشن کی وجہ سے دیکھیں یہ جو ریزلٹن ویکٹر ہے یہ لیس ہو جائے گا جس میں ریزلٹن ڈائی پر کی ویلیو کم ہو جائے تو گیدڑوں کا اور شیروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہاں ہائی ایک ٹھ ٹائم لیتے ہیں ایترز کے ریزلٹ میں ریزلٹن ڈائی پر من کم ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ویلیوز بھی ڈسپلی کر دی ہے میں نیچے ڈائی پر سیچ دی ہے اور نیچے 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 کیلیشن آف ڈائی پول ایف دی تو ہائی الیکٹر نگیٹی ایٹم آف ہائی الیکٹر نگیٹی فلورین ایٹم دی تو ہائی الیکٹر نگیٹی ایٹم تو یہ بات اب آپ تے کر لوں کہ مقابلہ ہونے پر ریزلٹن ویکٹر کم ہو جاتا آئیے آخری تیسری بات بتاؤں جو اس سے بڑی important ہے اگر تو جمیٹری ریگولر ہے مگر ایٹم 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 چار ایٹم تیسری ٹرائیکلورو میتھین چوتھی کاربن ٹیٹریکلورائیڈ پانچویں میتھین ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مونو کلورو ڈائیکلورو ٹرائیکلورو ٹیٹریکلورو اور میتھین کا کمباریزن ہو رہا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے چاروں ایٹمز بالکل ایک جیسے ہیں چاروں ایٹمز بالکل ایک جیسے ہیں تو ایک دوسرے کے افیٹ کو کیا کر سکتے ہیں کینسل یہ دیکھو ڈائریکشنز آپ کے سامنے میں آ رہا ہوں کاربن سے کلورین کاربن سے کلورین کاربن سے کلورین کاربن سے کلورین یہ ایک دوسرے کے افیٹ کو کیا کر رہے ہیں کینسل جس کے ریزلٹ میں چاروں ایک جیسے شیر لگے ہوئے ہیں شیر نیا لگی ہوئی ہیں یہ ایک دوسرے کے افیٹ کو بیٹے کیا کر دیں گے کینسل کر دیں گے جس کے ریزلٹ میں ڈائے پول مومنٹ کیا ہوگا زیرو اسی طرح یہاں پہ ٹیٹرائیڈل جیومیٹری میں ہائیڈروجن ایٹمز اٹیچ دیں اور ان ہائیڈوجن ایڈمز کی وجہ سے یہ بھی ایک دوسرے کی ایفیٹ کو کیا کر دیں گے کینسل تو ایک دوسرے کی ایفیٹ کو کینسل کرنے کی وجہ سے یہاں پر بھی ریزولٹن ڈائیپر مومنٹ کیا ہو جائے گا زیرو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایک ہائیڈوجن ہٹتی ہے کالورین لگتی ہے تو دیفنیٹلی ڈیئر سونرز یہاں پر ڈائیپر مومنٹ اگزیس کرے گا دو کالورین لگے گی تب بھی ڈائیپر مومنٹ اگزیس کرے گا تین کالورین لگے گی تب بھی ڈائیپر مومنٹ اگزیس کرے گا کیا سیکھا جمیٹری ریگولر ہے مگر ڈیفرنٹ ایٹمز اٹیجد ہیں سینٹر پولیویڈر ساتھ تو آفکورس ڈائیپر مومنٹ کی بیلیو اگزیس کرتی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس سٹوری ریگارڈنگ ٹو ٹری کیسز تو پہلا کیا کہہ تھا اگر جمیٹری ریگولر ہے اور اگر جیسی ایٹمز ہے تو زیرو ڈائیپر مومنٹ جمیٹری ایرگولر ہے اور اگر ڈیفرنٹ ایٹمز اٹیجد ہیں تو ڈائیپر مومنٹ ہمارے پاس اب دیکھو جمیٹری ایرگولر ہے تو ڈیفرنٹ ایٹمز اٹیجد ہیں لیکن جمیٹری ایرگولر کے ساتھ ڈیفرنٹ ایٹمز اٹیجد ہیں تو آفکورس اور زیادہ ڈائیپرون کی ویلیو ہو سکتی لیکن ریگولر جیمیٹری کے ساتھ ڈیفرنٹ ایٹمز اٹیشد ہو تو پھر ڈائیپرون کی کوئی ویلیو ہوگی اور میں نے آپ کو بتا دیا ریزلٹنٹ ویلیو یہ آپ کے سامنے اس وقت دکھ رہی ہے آپ کو کچھ ٹیکنیکل بات ہے سمجھا دوں آپ کو اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھا رہا ہوگا اب میرا آپ سے کورسچن یہ ہے کہ ان تینوں میں جن کا ڈائیپرونٹ گریٹر دین زیرو ہے کس کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور کس کا سب سے کم ہونا چاہیے ہا 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 دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بتا پاتے ہیں سوچیں زیادہ تر لوگوں کا خیال ہوگا سر یہ جس میں زیادہ شیرنیاں آپ نے ٹیس کر دیئے اس کا ڈائیپرونٹ زیادہ ہونا چاہیے بالکل غلط سوچ رہا جب ایک جنگل میں ایک اکیلی شیرنی اور تین لیدر ہوں گے تو وہاں پہ اس کا راج زیادہ چلے گا جب دو گیدروں کے ساتھ ایک شیرنی اور ایک اور شیرنی لاکھیں چھوڑ دو گے تو ان کا راج زرہ کم ہو جائے گا پھر وہ آپس میں مقابلے بازی میں آ جائے گی سمجھ رہے ہیں بات کو ہمیں ہی سمجھ آ گئے تین شیرنیاں لانے پر تھوڑا اور مقابلہ بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے میں ہائی الیکٹرو نیگٹیو ایٹم لاتا جاؤں گا ان کے درمیان کمپیڈیشن آتا جائے گا تو ریزیلٹنٹ ویکٹر کم ہوتا چلا جائے گا تو آئیے ذرا یہ بات اگر میں نے آپ کو سمجھا دی ہے تو بیٹے یہ ویلیوز آپ کے سامنے بھی ڈسپلے کر دیتا ہوں یہ ہے مونو کلورو میتھین یہ ہے ڈائیکلورو میتھین اور اسی طرح یہ ہے ٹرائیکلورو میتھین اب ان کے ڈائیکول مومنٹ کی ویلیوز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ سر ساند وڈیگل سمجھ آگئی ہے سب سے زیادہ مونو کلورو کا ہے اس سے کم ڈائیکلورو کا ہے کم ٹرائیکلورو کا ہے تو وہی بات اکیلی شیر میں تین گیدر راج کر رہی ہے دو شیرنیاں آپس میں جیلس ہو کر کے ہزرٹنٹ ویکٹر کم کر رہی ہیں تین شیرنیاں آ کر اور جیلس کر کے کم کر دیں گی اور اگر چوتھی بھی شیرنیاں آ کر تو بالکل ڈائپول مومنٹ زیرو ہو جائے گا آپس میں لڑ لڑ کئی ختم ہو جائیں گی تو یہ ہے سنیریو کہ جیسے ہائی الیکٹر نگٹیو ایٹمز بڑھیں گے ڈائپول مومنٹ کم ہوتا جائے گا میڈیا سٹوڈنٹس یہ بات اگر آپ کو آگئی ہے سمجھ تو آخر میں کاربن مونوکسائیڈ کا کیس میں ڈسکس کر لیا جائے پھر آپ کی ٹیکس بک کا ٹیبل آپ کو بتا کر آپ کو خیرہ بات کہا جائے سپیشل کیس جو ہے وہ کاربن مونوکسائیڈ کا میں آپ کے ساتھ جب وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کاربن مونوکسائیڈ میں الیکٹر نگٹیویٹی کا ڈیفرنس چیک کرتے ہیں کاربن مونوکسائیڈ کا الیکٹر نگٹیویٹی کا ڈیفرنس بنتا ہے 3.5 میں سے 2.5 نکالیں تو 1 ڈائپول مومنٹ تقریباً 1 کے قریب ہی ہونا چاہیے ہم لوگوں نے جنرلی پڑھا ہے کہ جتنا الیکٹر نگٹیویٹی کا ڈیفرنس بنا ڈائپول مومنٹ لیکن ایکسٹریم لی لو ڈائپول مومنٹ میں اب آپ کو ریزن بتانے لگا ہوں کہ وائے سی او ایکسپشنلی لیس ڈائپول مومنٹ شو کرتی ہے یا آپ میں سے چند بچے ہی جانتے ہوگے چند بچے سنو پھر کیا یاد کروگی کوارڈنگٹ کو بہلنٹ بہن رہا تھا کاربن مونوکسائیڈ کے اندر اگر یاد ہو کدر سے کدر کو لیکٹرون ٹرانس بر ہوا تھا چرا بتانا مجھے آپ کہیں گے سر وہ اکسیجن نے جو اپنا لون پیر تھا نا وہ کاربن کو دیا تھا چون دیا تھا بھلا کیوں رول ہے کوارڈینیٹ کوارڈینیٹ بانڈ بانڈ بنانے کے وقت ہائی الیکٹرون نگٹیو ایٹم سے الیکٹرون کا پیر لو الیکٹرون نگٹیو ایٹم کی طرف آتا ہے آپ کو پتا ہے کاربن پر پارشل پارشل پارڈیو یہ ہے کوارڈینیٹ بانڈ کی ڈیریکشن یعنی کے لون پیر کی مومنٹ اکسیجن سے کاربن کی طرف آپ مجھے ذرا ڈائپول مومنٹ کی ڈیریکشن بتانا ہے ڈائپول مومنٹ کی ڈیریکشن ہوتی ہے لو الیکٹرون نگٹیو سے ہائی الیکٹرون نگٹیو ایٹم کی طرف لو جی میں نے آپ کے سامنے ڈائپول مومنٹ کی ڈیریکشن بنا دی ہے لو جی یہ ڈیریکشن ہے ڈائپول مومنٹ کی تو کیا نظر آ رہا ہے ڈائپول مومنٹ کی ڈیریکشن کے اوپوزٹ ہے لون پیئر کی مومنٹ کی ڈیریکشن یعنی کہ ایک طرف ڈائپول ایفیکٹ ہے ایک طرف Qur � camino ڈ إفیکٹ ہے جس کو میں ریزوننس ایفیکٹ بھی کہہ سکتا ہوں لون پیئر کی مومنٹ بھی کہہ سکتا ہوں تو ڈائپول ایفیکٹ اور ریزوننس ایفیکٹ دونوں ایک دوسرے کے اوپوزٹ ڈیریکشن میں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے effect کو کیا کر دیں گے cancel جس کی وجہ سے resultant dipol moment کیا ہو جائے گا کم تو کون سے دو effects کی cancellation کی وجہ سے dipol moment کم ہو رہا ہے ایک cancelate ہو رہا ہے یہاں پہ یہ coordinate effect یہ ہے جس کو میں resonance effect کہہ رہا ہوں اور دوسرا dipol effect کر رہا ہوں dipol effect اور resonance effect دونوں ایک دوسرے کو cancel کریں گے جس کے result میں ہمارے پاس net dipol moment value جتنی expected 1D کے قریب وہ نہیں ہوگی اس سے کم value ہوگی یہ بتا دی میں نے آپ کو ایک اور interesting بات اور now at the end آپ کے textbook کا یہ table ہے اس میں سے mostly جتنی values آپ یاد رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں خصوصی طور پر carbon monoxide وغیرہ کی ان کی values اچھے طریقے سے زیر میں کہ hydrogen per oxide کی value بھی آپ لوگ کے سامنے موجود ہے high electron negative atoms کے بڑھنے سے dipol moment بڑھ جاتا ہے دیکھیں water کا dipol moment ہے یہ پیور میں سوال آیا ہوا ہے 1.85D لیکن hydrogen per oxide کا dipol moment ہے 2.20T اس کی ریزن کیا ہے کہ اس میں high electron negative atoms بڑھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے dipol effect of course add-on ہو جائے گا just like this یہ دیکھیں یہ ہوگی جناب نتا ہے اور اب یہ exception ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کی textbook تابق CH3F CH3CL CH3BR اور CH3I یہ الکائل ہلایڈز والے uran میں جا کے بات بتا دوں گا الکائل برومائیڈ یہ ایک مثائل برومائیڈ ہے اس کا exceptionally آپ کی textbook کو explain کرو میں high dipol moment ہے ابھی observe بھی نہیں کیا کدھے پتا ہی نہیں ہونا اب اس کی ریزن بھی میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ یہاں پہ جب mu is equal to q cross r سے calculate کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کی dipol moment کی values میں میں پڑھ رہا تھا چارچ کام ہوتا چلا جاتا ہے لیکن distance بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے برومین اور آئیوڈین کے sizes بڑھے ہیں تو میں پڑھ ہی رہا تھا انہوں نے بڑی پیاری ریزن لکھی ہوئی تھی کہ برومین کے case میں size زیادہ ہوتا ہے چارچ سے multiply ہونے کے بعد یہ ویلیو تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے as compared to CH3F اور CH3CF آپ کے ان کے ساتھ آئیوڈین کی تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے بلکل ٹھیک لیکن آپ لوگ ایک بات بھول رہے ہو کہ یہاں پہ polarity بھی matter کر رہی ہوگی مطلب دیکھیں exception کی کوئی ریزن تو ہوتی ہے تو میں ریزن جو میں نے پڑھی جو میرے ذہن میں آئی جو مجھے اچھی لگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ اور زیادہ length بڑھ چکی ہے لیکن یہاں کا جو polarity ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوگی میں بتاتا ہوں اس کی بھی 2.5 electronegativity ہے اس کی بھی 2.5 electronegativity ہے یعنی کہ یہاں پہ electronegativity کا difference approximately zero ہوگا تو یہ چارج کی magnitude تو بہت کم رہ جائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آئیوڈین پر وہ کیس اپلائی نہیں ہو سکتا وہ برومین کے کیس تک applicable ہوگا کہ برومین کا dipole moment آپ کو slightly higher ملے گا آپ کہیں گے سر یہاں پہ پھر فلورین کا زیادہ کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاربن اور فلورین کا اچھا خاصا electronegativity کا difference ہے کاربن اور کالورین کا electronegativity کا difference کم ہے ٹھیک ہوگا لیکن کاربن اور برومین کا اور کم ہے ماننے والی بات ہے اس میں کوئی ڈاوک نہیں لیکن برومین کا large size اس resultant value کو جب آج سے multiply کیا جائے گا تو وہ تھوڑی سی value exceed کر جاتی ہے یہ 1.5D سے 1.5D ہو جاتا ہے CH3BR کا اس کو اتنا سا مزین میں رکھ لیجے گا کہ ڈاوک نہیں جب qxr سے میر کیا گیا تو اس میں برومین کے size نے بھی role play کیا اور برومین کی تھوڑی سی polarizability نے بھی role play کیا جس کی وجہ سے تھوڑی سی electronic cloud کی distortion ہوئی اور تھوڑی سی polarity CH3 CL کی نسبت اور CH3 F کی نسبت زیادہ دیکھنے کو ملی تو یہ ایک table اس کے اندر موجود values اس کے اندر موجود exception بھی تم لوگوں کے ساتھ discuss کر دی ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آجانی چاہئے اپنا خیار رکھئے گا اور ڈٹ کے تیاری next episode اب آپ لوگ کو thermo chemistry ملے گی تو watch کیجئے next episode خدا پیس